ایمازون ہول سیل اینڈ آرڈیٹرار اس کا آپ کو پینیفٹ کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایمازون پہ ایمازون کی صرف ایک بیٹا سرویس میں نے لکھی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ ایمازون یہ فائیور پہ میں نے لکھا ہے گرو ڈاؤڈ کام ہے فریلانسر ڈاؤڈ کام ہے اپڈورک ہے اور بہت سے پریڈ فارم ہے اسی طرح فیس بک کے گروپس ہیں سیلر اور بائنگ کے گروپس ہیں ایمازون کے گروپس ہیں انہیں دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں تو کہیں بھی آپ لینڈنگ پہ اوپر آپ کو بہت سے اپلائنٹس میں لیا ہے تو یہ صرف آپ کو فائیور پہ دکھا رہا ہوں صرف میں نے کیا لکھایا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ یہ ایمازون ہے جناب اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ سو ڈالر چارج کر رہے ہیں میں نے ان کا پیج اوپن کیا ہوا تھا کہ آپ کو ایزلی دکھا سکتے ہیں یعنی اگر آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو میرا مقصر آپ کو یہ چیز بتانا ہے تو بیٹا یہاں جس نے بھی دکھا ہوتا ہے نا سٹارڈ میں تھوڑے پیسے لکھے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے ان کا بیسیک پلین بیسیک پلین کے بعد پھر ان کا ہوتا ہے سٹینڈر اور پریمیم یہ دیکھیں بیسیک پلین میں یہ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک برینڈ پروو لے کر دوں گا برینڈ سے اجازت لے کر دوں گا برینڈ اجازت دے گا کہ آپ ہمارے پروڈک کو سیل کر سکتے ہیں اور اے اور اس برینڈ کی ایک پروفیٹی بل پروڈکٹ ہو یہ لے رہے ہیں جناب سو ڈالر لے رہے ہیں تقریب بڑھا اور اگر دو پروفیٹی بل پروڈکٹ ہوں گی تو یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میں پچ پن ہزار لوں گا یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈیٹھ سو ڈالر لے رہے ہیں یا دو سو بری بل اور پریمیم میں وہ تین سو ڈالر لے کریم چارج کر رہے ہیں یہ بنتا ہے ایٹی فائیف سوزنڈ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹی فائیف سوزنڈ یہ چار کر رہے ہیں اور تین پروڈکٹس دیں گے اور ڈیلیوری یہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹس نکال لیں ہیں فرس منت جو ہمارا پروڈکٹ ہنڈنگ بسکلی کہتے کس کے ہیں یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے پروڈکٹ ہنڈنگ پروڈکٹ ہنڈنگ ایک پروڈکٹ ہنڈنگ بسکلی جو ہے وہ ایک پروسیجر ہے یعنی یہ طریقہ کار ہے جس کے ہم کیا کرتے ہیں تو فائنڈ ہائی ڈیمانڈ یعنی جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ہائی ڈیمانڈ ہمیں کیسے پتہ چلے گی جس کی سیل زیادہ ہو جس بھی سیل زیادہ ہوگی وہ ہائی ڈیمانڈ پروڈک لو کمپیٹیشن ہوسیل کنسپٹ میں لو کمپیٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کمپیٹیشن کو ہم کہتے ہیں لو کمپیٹیشن کہ اگر ہم بھی سیلسٹ کے اوپر جاکے بیٹھ جائیں گے تو کمپیٹیشن کم ہوں کے پروڈکٹ سیلیکشن میں پروڈکٹ سیلیکشن میں پروڈکٹ سیلیکشن میں پھر ہم اس کو مزید میں کس پر کمیتیشن سے بڑھا ہے آپ پرائس کے لئے آسے یہ سامل لیں کہ سب نے سیم پرائس لگائی ہو اور یہ ہے کہ نمبر آف سیلٹس سیلز زیادہ نمبر آف سیلز زیادہ نمبر آف سیلز کا بیدھائی پروفیٹی بل جس کے اندر پروفٹ مارجن زیادہ ہے تو ہول سیل میں ہر ایک کا پروفٹ مارجن کے لیے آسو یہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیب ہوتا ہے کہ پھر کہتا ہے جی 10% اگر پروفٹ ہے تو ٹھیک ہے تو یہ دیفنیٹی جتنا زیادہ ہائی ہوتا جائے گا تو اتنا ہی سیلس کو بینفیٹ ہوگا تو تین چیزیں پروڈکٹ انڈیٹ میں جو مین ہوتی ہیں ہائی ڈیمانڈ وہ کمپیڈیشن اور ہائی پروفٹیبی یعنی پروفٹیبیلٹی اس میں ہائی بنی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں یہ نہیں یہ ایک طریقے کار ہے جس میں ہم کیس مین سٹریٹس والی پروڈکٹ تلاش کرتے ہیں اس کو پروڈک مینڈنگ کرتے ہیں تو یہاں کیونکہ ہم بیسک لیونز پہ کر رہے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس ہیں یعنی جو کلاس جن کو ہم اپنے لیکس ڈیلیور کر رہا ہوں کی کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں تو فرسٹ ڈیر سیکنڈ ڈیر کے ہیں تو ابھی میں آپ کو لے کے چلوں کا فری ٹولز کے سر کہ ہم فری ٹول کو یوز کر کے پروڈکٹ ہنڈنگ کریں یہ جو ٹولز ہیں یہ فری ہیں یہ ایکسٹینسل ہیں جن کو ہم ایڈ کر لیں گے یہ ہماری ہیلپ کریں گے پروڈکٹ کے سٹیٹس کو دیکھنے ملی سے تو ٹولز دو بہت زیادہ ہیں ہر ایک اپنا ایکسپیریس ہے یونکو پہ آپ ڈیفرنٹ ڈیٹس دیکھیں گے ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے تو میں نے یہ تین ٹولز وہ اپنا پہ لیے فائنڈ کی ہیں یہ بڑے ایزی ہیں ان کو یوز کرنا ایزی ہے تو ہمیں میکسیمم سٹیٹس جو ہیں ان تین ٹول سے مل جاتے ہیں تو ہم ون بائی ون ان کو انسپس کریں گے پہلا ٹول ہے وہ ہے آن لین سیلر اڈ آن آن لین سیلر اڈ آن اس کو تھوڑا سا انپوڈکسن دے رہتا ہے آن لین سیلر اڈ آن جو ٹول ہے یہ فری ٹول ہے طور میں بتا ہوں کہ ایپی اے السیاں کنی ہے ایپی ای seventy ہوں یای اربی اے سیلر بتا سکھا ہوں ایپی اے سیلر جو ایپی ای ایر 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 آن شکش کروش جتہ ہوں ! انوازم ہم کرتا ہے اپنی آن ٹول ہے ایپی ای sterام ڈیسلر کوئی ایسا ٹول ہے ہر ایک کی پاس کتنے ہیں ہر ایک کے پاس کتنی کتنی انض phosphate ہے ابھی کیپا پز نیزی امیراز ٹری آتے ہیں کیونکہ نامرجہ کو دیکھیں گے تو بھی کیونکہ پیچھے ہم دیکھیں اگر پیچھے فائز نکال لیں گے تو وہ ہمیں اس کا لاؤس ہو سکتا ہے مزید آگے ہم پروڈک سیلیکشن میں جائیں گے نا تو چیزوں کو مزید تو پرائیس ٹیکر کا کام کیا ہے پرائیس کو ٹریک کرنا لاتری منت میں کیا کیا پرائیس رہی ہے پودا سال کیا رہی ہے اور آل ٹائم کی پرائیس یہ کیپا پرائیس ٹیکر گراب لے گراب لے یہ جو ہے یہ ہمیں پروڈک کے پیج کے اوپر سارے جو سٹیٹس ہیں ابھی ایمی ایم سیلر کتنی ہے اس کا ایسا نمبر ٹھیک ہے اس طرح میں سٹیٹس جو ہے نا وہ ہمیں یہ پرائیس پر اینا شو کروا دے گا ٹیک ہے تو آگے ہم ٹائم کو سٹیپ بائی سٹیپ گیا لو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اپنے بروزر کے اوپر اس کو جو ہم ڈسکس کر لیں جی آپ نے سب سے پہلے آ جانا ہے کروم اپن کر لے تو یہاں سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم لکھ گئے کروم ایکسٹینشن اس کے طرح بھی جو ہے وہ ہم اپن ہو جاتا ہے یعنی آپ اتر دکھیں گے اگر کروم پھر دکھیں گے کروم ایکسٹینشن ہے بس کروم سیکشن لکھ کے دیکھ لیں گی پہلا جو آ رہا ہے جو ایکسٹینشن کر لیں اس کو کلک کر لیں یہ آگے جی ڈائیریکٹ نام ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن پر اینجرس جو ایدہ سب یہ آپ اپنے کراوم میں یہ دور ہوتے ہیں یہ رائیٹ سائٹ پر دورک کے جائیں اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایکسٹینشن اور میریجھ ایکسٹینشن نیچے ویزٹ گروپ ویب سٹو ٹھیک ہے یہ لے جائے گا سٹو کے اوپر دو میں نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہے پہلے میں نے بتایا آپ کو آن لائن سیلر ایڈ آن اس کو کلک کریں گے پہلے جو آئے گا کلک کریں گے تو آپ کو کلک کر لیں گے کریں گے ایڈ ہوگی ہے تو یہاں آ رہا ہے جس کی ایڈ ہوگی تو وہ جب اس کو سرچ کرے گا تو اس کو شو ہوگا اب اپنے ایزار ایک سینٹس میں جانا ہے ایک سینٹس میں گے یہ ہے جی آن لائن سیلر کر لیں گے پین اپ کریں گے تو یہ باہر ہزار شو ہوگا یہ ڈیکس جہاں ہم نے تھا ہمارا تھا کیپا یہ دیکھ لیں کیونکہ میں نے سلچ کیا ہوا تھا آرڈی تو یہ کیپا پرائیس ایمازون پرائیس ٹیک کیپا ایمازون پرائیس ٹیک پر آگیا ہے ایڈ تو تو ہم پہ رہیں گے اسی طرح ایڈ ایکسٹینشنز کریں گے تو یہ ہماری ایکسٹینشن میں ایڈ ہوگی ہے جہاں جا کے ہم کیا کریں گے اس کو اس کو پین اپ کریں گے ہی بائی سو ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم نے گریب لے لکھنا ہے جی آرے بی خیلو گریب لے یہ آگیا جاں گے اس کے ساتھ یہ سائن گے گریب لے بھی لے لے آگیا آگیا اس پر بلک کیا تو یہ آگیا ہے ایکسٹینشن میں آگیا ہے اسی طرح اس کو شو کرنے کے لیے پہنم کریں گے تو اب نیکس جو ہے وہ ہم نے ٹھیک پروڈک ٹھنٹنگ کرنی ہے تو نیکس ہم چلے جاتے ہیں ایمازون کا پیج اپن کر لیتے ہیں ایمازون بہتوں ہے اگر آپ کو پاکستان شوڑ رہا ہوگا تو آپ نے یہاں کلک کرنے کے باار fil کےบار minimal اسے پر پاکستان Aggrendo کما اس کا پاکستان ٹھیک پر کرنے کا southern چاہ cube یہ پاکستان پھارا ہے ختоры میں اس کاピーい کر کے دکھانے کے لیے کرنا کہ جب ہم اوپن کریں گے تو یہاں پاکستان شو ہوگا یہ پھر اوپن کر لیتا ہے کیونکہ میں آرڈی وہاں پہ ایک اوپن کرتا ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے یو ایس میں کرنا ہے اس لیے ہم نے ایک یو ایس کے کسی بھی سیٹی کا کوڑ لگائیں گے یہاں میں نے ایلوہ کا کوڑ لگ آیا پلائی کروں گا پلائی کرنے پہ کانٹینیو کریں گے تو یہ جناب نیو آپ یہ کرنا ضروری ہے برنہ اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی یہ لاسٹ ایکسر میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں یہ جی اب ایمازون ڈاٹ کم اپن ہو گیا اور ہم نے لوکیشن سٹ کر لی ہے تو پروڈکٹ ہنٹنگ کے بہت سے وہ ہیں کہ جس کے دور ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں یہ سٹیپ بی سٹیپ بتائیں گے میں آپ کو آرڈی بتایا یہ ہمارا فیز ہے بیسٹ سالر میں جا ہم پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں اگر بیسٹ سالر میں جا سکتے ہیں کس پر رانگ ملا ہوگا اس کے خلق آپ لے سکتے ہیں میں جائیں گے ادھر بھی کٹیگریز اوپن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم فیلال کیا در لیتے ہیں کہ ہم کسی کٹیگریز اوپن کر لیتے ہیں کسی ایک میتھوڈ کو فالو بن لیتے ہیں بیس میتھوڈ تو پھر وہ آیسا آیسا جب سارے میتھوڈ ڈسکس ہوں گے کیونکہ جو لرننگ کے لیے تو پیٹ سپلائل میں میں گیا ہوں میں نے صرف آپ نے سٹک کر گئے اور یہ سچ بار پر کلک کر گئے دیکھیں پیٹ میں آگے یہ دیکھیں کتنے انہیں شو کرتی ہیں ڈوڈ، کیڈ، فیش، گرڈ، انیمالز یہ سب کے بارے میں آجاتا ہے تو پیٹ میں آپ کسی پر کلک کر گئے کیڈ فرنیچر ہے کیڈ فونڈ بھی ہے دوڈ فرنیچر بھی ہے پیٹ ٹکنالوجی بھی ہے پیٹ ٹکنالوجی بھی ہے ٹھیک ہے کسی ایک کٹیگری کو جانا کو اوپن کر لیں تو اس میں سے پھر ہم جانا کو اپن کر لیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں پیٹ میں چلے ہیں یا دوڈ فرنیچر میں یا چلے ہیں کسی ایک میں چلے ہیں کیٹ بیٹس اینڈ فرنیچر میں یہ یہاں میں شو ہو رہا ہے یہ تین ہزار سیلر ہے جو اس کٹیگری میں کارڈکٹس سیل کر رہے ہیں اچھا بھی اب جو اپنے ٹول جو کہیں ہیں یا گریب لے جو اس کو بھی ہم نے پین اپ کرنا تھا یہ بھی ہمیں شو ہو گئے یہ تین ہوں ڈول آپ کو اس طرح ہم شو ہینا تھے اب یہ گریب لے نے کیا کیا ہے کہ گریب لے یہ کر رہا ہے یہ یہ میشور کر رہا ہے گریب لے کی وجہ سے تو ابھی اپنے وارمارٹ اس کا دسکرس کرنا تو بھی نہیں ہے تو اس ٹول کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ بارڈک سا میشور ہو رہی ہیں جس میں میں نے ہم لگایا ہے تھری تھاؤزنڈ شیلر ہے یعنی یہ سامنے لیسٹ ایک دکان ہے تو تین ہزار بندے اس کٹیگری میں دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں کچھ سین چیزیں بھی بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وان تو ونٹی فور ہمیں یہاں پہ شو ہو رہی ہیں پہلے بیچ پہ ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ بار یہاں یہ ساری بیٹھ بھی ڈسکس کرنا یہ ضروری نہیں ہے یہاں آپ کو یہ ٹول کے بارے میں تھوڑا بتانو یہ سٹیٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب ٹھیک ہے یہ میں نے جو پروڈک پیج بیسکس کیا میں نے بتایا تھا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ یونیک نمبر ہوتا ہے جو ایمازون ہاتھ تکان کو سمجھ لیں یار انجسٹ کو آسائن کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ جی پیٹ سپلائر میں اس کا رینک کتنا آرہا ہے ایک زیادہ ساسو کندرہ بیس سیلنگ رینک ہے پھر بائی باکس جو ہے وہ کس کے پاس آسائے ایمازون کے پاس ٹھیک ہے بائی باکس آگے بیٹیل میں بسکس ہو گیا پھر اس کے بعد یہ سٹار ریٹنگ تو یہ تو لسٹ پہ آرہی ہوتا ہے جو گریب لے کا کام ہے اس نے یہ کیا یہ پرائیس ہے اور یہ آگے اس کی سیل تو یہ اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس یعنی یہاں پہ ہم آگے ہیں اب ہم نے دیکھنا کہ ہم کس پر آڈرک کو اپن کریں ٹھیک ہے تو گریب لے نے یہ کام کیا ہے پھر سیلر ایڈ آن اور کیپا کا کام یہ پروڈک کے پیج پر اوپر اور ہوا وہاں بھی ڈسکس کریں تو ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں سلائیڈز پہ جو ہم نے جو پروڈکٹ شیڈ بنانی ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا چیزیں جو کرنی ہیں جی یہ سلائیڈز سے آپ بتا دیتا ہوں کہ پرائیس ریٹنگ نمبر آف سیلرز کتنے ہیں پھر ایپ بی ایم سیلر کتنے ہیں جو خود کسمر پر دلیوٹ کریں گے پروڈکٹ جو کتنے سیلر ہیں ایمازون کے پروڈ پروڈکٹ کو رہا رہا ہے سیلر سے کتنے ہیں ایمازون پر مجود ہے ایمازون مجود ہونے کا مزلہ پھر ایمازون سیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے برینڈ پریزنس یعنی جس برینڈ کی لیسٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں دکان کو دیکھ رہے ہیں وہ برینڈ خود بھی وہاں بیٹھ کے سیل کر رہا ہے کہ نہیں پھر پروڈکٹ کی سیل کتنی ہے اور برینڈ کا نہیں ہے تو ابھی صرف انیشیلی یہ سٹیٹس کو ہے وہ آپ نے ہر پروڈ کے نوڈ کرنے ہیں پرائیس ریکٹنگ نمبر اف سیلر ایم سیلر ایم سیلر ایم سیلر ایم پریزن برینڈ پریزن پراڈکٹ سے برینڈ ایم پریزن نیمین ہے تو اگر ان سٹیٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ گریبلے نمارلے اسان کر دیا ہے کہ اسٹیٹ ہمیں یہاں سیشو کردے ہیں سپوز اگر ہم نے سٹیٹ یہ نوڈ کرنا ہے کہ ابھی تو ہم نوڈ کریں گے کہ ایمازون ہے یا نہیں تو سمٹائنگ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ لسٹ اوپن کریں جس میں ایمازون نہ ہو اور یہاں نہیں ہے دیکھنا ہے کہ یہ لسٹ آل سیل والی ہے یا پرائیوڑ لیپل والی تو یہ ذہن میں رکھی گا آل سیل والی لسٹ وہ ہوا گی جس میں ایک سے زیادہ سیلر بیٹھے ہیں اب دیکھ رہا ہے اس میں ایک ایک بھی بیٹھا ہے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرائیوڑ لیپل کی بارٹک ہے یہ پرائیوڑ لیپل کی بارٹک ہے یعنی یہ سیلر اس دکان دا میں ابھی اجازت نہیں لی کہ کوئی اور بھی یہاں پہ بیٹھ کے سیل کر سکے اگر اس کو اپن کریں اور وہاں سے جا کے پھر ہم دیکھیں تو وہ ایک ڈیسی پیل ہے تو گرابلہ نے مارے لیے یہ آسان کر دی ہے کہ ہمیں یہاں سے پتا چل گیا اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ایمازون بیچ رہے ہیں ایمازون بائی بوکس ایمازون کو پاک سلی آگے اور پروڈز دیکھ لیتے ہیں یہاں ہے کہ ایپ بی ایم میٹھا ہوا تو یہ ایسا کی ہوتا ہے پروڈز دیکھ لیتے ہیں یہ سارے اکرال ہی آ رہے ہیں ایک ہے ایک ہے اس کٹیگری میں تو پروڈکس آ رہی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئی تھی ایٹ ایپ بی ایٹ تو آٹھ سلر جو ہے وہ ایپ بی ایس پروڈکس سیل کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے تو گریب لے کی وجہ سے ہم نے پتہ چل گیا ہے ہم نے کس لیسٹень کو اپن کرنا ہے تو ہمیں اس لسٹ کو گر لیں گے تو اپن کرنا ہے تو جیسے ہم لیسٹ کو اپن کریں گے اپن کرنے لیتے ہیں یہاں نہیں کیا گے پہلے64 ہو رہا ہے اب گریب لے ہمیں کچھ سٹریٹ جنہیں اگر ہم نے گریب لے نہیں کیا ہوتا تو پھر یہ لسٹنگ اس طرح شروع 물어� یہاں ہمیں کچھ سٹریٹس کے سامنے یہ دیکھنا ہے کہ پیٹ سپلائر میں اس کا رنگ یہ ہے 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 ایسا میں بات رہی ہے یہ پر آڈکٹس انفرمیشن بائی گرمیشن بیٹیل اس پر بھی کلک کر گئے ہاں میں اس کی بیٹیل میں جا سکتا ہے فری میں ابھی ہمیں اتنا ہی چاہیے چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ لسٹ ہم نے اپن کر لی ہے وہ گرم لے ہمیں یہ کچھ چیزیں بتا رہا ہے تو ہم نے کہہ کرنا ہے بھی انیسیل ہی آپ نے ایک ایسا شیل پرپیر کرنی ہے یہ آپ کو شو کرواتا ہوں یہ جو ٹاڈو ٹیل شیل بنانی ہے اس میں یہ میں نے ہائیڈنگز لکھی ہوئی ہے ہائیڈنگز کو نوڈ کر لے یہ ہائیڈنگز کیا ہے جناب ایمازون کا یو آر ایل یعنی جو پروڈکٹ ہے جو روز آخر کیا ہے کرنا ہے پرائز glo go مہا بیسالпер پہ حق essentials پر Military 2017 مثلاには ایمازون لمس لسٹ پہ پہ ہے یا نہیں تو اگر ہے تو پھر ہم کیا لکھется بہنگی گو ییسrole کو تو اگر نہیں یہ تو نوڈ برینڈ بھی بریگر برینڈ برینڈ بھی habrrou بینڈ ہے تو نو نوڈ Records جو جتنے بھی لیے سروس دے رہے ہوتے ہیں اگر ابھی ہم نے اس کی سورسنگ کیسے کرنی ہے وہ سی ہمیں سورسنگ کے بعد ہمارا پروفٹ مارک کیسے کرنا ہے وہ اگلا کام ہوگی ابھی تو ہمیں پروڈکٹس چاہیے ہیں کہ ہم نے کونسل کی پروڈکٹس سے اس کی شیٹ ہم نے بنائی ٹھیک ہے تو جو ہوتے ہیں ان کے بعد یہ شیٹ ہوتی ہیں جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سٹیٹس والی پروڈکٹس دے دو یا وہ کہتا ہے کہ ہمیں شیئر کرو گا تو ہم ملکلی پروڈکٹس جو آئیں اس میں سے سیلیکٹ کرو گا شیئر کرواتے ہیں لیکن اس میں جو جس کو پسند ہوگو اس میں سیلیکٹ کر لیتا ہے اور پھر ہم نے اس کو دے رہے ہیں تو ابھی کیا کریں گے ہم یہ اس پیج سے یہ سٹیٹس آرے وہاں لکھیں گے پہلا یہ کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم نے یہاں آگے جناب رائٹ کلک کر کے تو جسٹ اس کو پیسٹ کر دیں پھر یہاں ہم نے اس کی پرائیس پرائیس فیلپ کا یہ لکھنے 22.99 ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ ایپ بی اے سیلر یعنی ایم آزون کے تروری ایپ بی اے سیلر کی پرائیس آپ نے لکھ دینی ہے بھر لکھنے آیا نوار بھر ایسی تین کے پلاس اس کی سیلا رہی 10 کے پلس پھر دیکھیں FBA اور FBM سیلر کتنے ہیں اور ٹوٹل کتنے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل 8 سیلر ہے ٹھیک ہے اور گریب لے ہمیں بتا رہا ہے کہ آٹ کے آٹ ہے FBA سیلر ہے ٹوٹل آٹ ہے اور FBM پھر 0 ہوگے اور FBA بھی آٹ کے آٹ ایمازون پریزنس یہاں ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی بتا رہا ہے کہ ایمازون اس میں ہے یا نہیں اس میں ایمازون بھی نہیں ہے تو شیلٹ پہ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے نو اب وہ برینڈ کا نیم اور برینڈ کی پریزنس ہم نے دیکھتی ہے برینڈ نیم ہمیں یہاں یہاں پہ مل جاتا ہے زمشان زمشان کوئی ہوئی ہوئے ہوئی 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 اس کو دے Reality ہوئی ہوئی ہمیں یہ خود سیل کر رہا ہے یعنی جس سٹوٹ سے یہ پرادر سیل ہو رہی ہے یہ خود بھی بیٹھا ہو رہا ہے یہ ریپن پوائل سیل ہو رہا ہے اب یہاں نہیں ہے تو پھر یہاں میں سٹوپن کر لیتے ہیں یہاں سے پھر ہم جو آپ کو جیت لیتے ہیں یہ تو باہر ہی ہمیں مل گیا یہ جناب پوائل سیل کر رہا ہے یہ دو تین یعنی سارے سیلر یہی ہیں یہ ہول سیل کی پروڈکٹ نہیں ہے کبھی اچھا بھی ہوتا ہے یہ لیکن یہ کیوں کہ یہ دیکھنا اس نے مختلف پرائسیز کے ساتھ اس پر لگایا ہو گا ہے کیونکہ کچھ پروڈکٹس جو امازون تو پناہ یوزڈ بھی سیل ہوتی ہیں یوزڈ بھی سیل ہوتی ہیں اور کنڈیشن کے لحاظ سے پرائسیز بڑھائی ہو گئی تو یہ سارا اب یہ ہی کر رہا ہے یعنی جو جتنی پرانی ہے اس پر آپ سے سنوینا ہے اس لیے یہ تقریبا ہے ایک ہی سٹور والے نے تقریبا ہے آرٹ لسٹنگ کیوں ہی ٹھیک ہے تو اس کو نوڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے یعنی اس طرح کے پرادوں کے جس میں آپ یہ سٹور والا خود اور ساری اس نے آرٹ کی آرٹ اپنی ہی لسٹنگ ہے اس کا مطلب اس میں اور سیلر نہیں بیٹھے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بہت کم لسٹنگ میں ایسا ہوتا ہے تو یہاں بسیکلی میرا پرپس آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے سٹیٹس کیسے نوڈ کرنے ہیں تو ایسے جو بھی نام ہیں بی بی سٹور رہی ہیں جو بھی اس کا نام ہے وہ آپ لکھ لیں گے برینڈ پریزنس میں لکھ لیں گے جناب یس ٹھیک ہے تو ویسے پرادر سیکشن ہماری پوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ پرادر لیں جس میں نہ تو ایمازون ہو اور نہ برینڈ فود ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے لے جی یہ سٹیٹس فیسٹ آپ نے بنانی ہے جس طرح نوکلی پرادکٹس اپن کر کے دوسرا ساتھ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیلر اور کام گیا تھا اس کو پلک کریں کہ نا یہ بتا دیتا ہے کہ جتنے یہاں پہ سیلر ہیں سیلر کے پاس اتنی کتنی انٹری پڑی ہوئی ہے جس جس کٹیگری کے اندر سمجھ لیں کہ اس نے مختلف پرائس رکھی ہے تو سیلر رنگ کام ہمیں کونٹی بتا رہی کہ ٹوٹل کونٹی دیکھ لیں کہ دکان پہ جتنے بھی بیش رہی یہاں تو سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہی ہے مختلف مختلف ہوں جتنے بیچ رہے ہیں ٹوٹل کتنے سب کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں آرہی نظر آرہی ہے کہ سیل ٹیم پلس ہے ہمارے بھی سیل ہو جائیں گے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کس کے پاس کتنے یوں پر اگلا فارم جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیپا پرائس ٹیکر ہم نے کیوں کیا ہے یہ نیچے آئیں گے نا اسی پیج بھی یہ دیتے ہیں جب کیپا پرائس ٹیکر کیا ہوتا ہے تو یہ پرائس ہسٹری تو اس کو ابھی میں مقصد صرف بتانا ہے پرائس ٹیکر ایڈ کیسے کرنا ہے پرائس ہسٹری ہسٹری ہمیں بتا رہے ہیں بائی باکس کی پرائس نیو کی پرائس یوز کی پرائس بلہ آرہی ہے نیو پرائس گلو میں آرہی ہے ہسٹری بی پرائس رہی ہے یہ سال سال ہم پرائس شروع ہو گی پورے سال کی آر ڈی پرائس ہم کیوں دیکھتے ہیں کیوں ضروری ہے جب پرائس فائنل کرنی ہوتی ہے پرائس 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 فائنل کر لیں گے لاؤس کے چانس زیادہ ہو جائے پرائس ٹیکر بہت آخر تو یہ اس میتھڑ سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک شیئر یہ بنا نہیں ہے جو میں بنائی ہے یہ شیئر بھی کر دوں گا 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 اپنی لیکچر پر تو اس میں بھی میں یہ شیئر پر اور آپ کے وٹسا گروپ پر بھی میں سکتے ہیں اس جناب ہم آج بھی لیکچر تین ہم نے ڈیسکس کیا ہے پرادکٹ ہنڈنگ کیا ہوتی ہے چیئے اور پرادکٹ ہنڈنگ کے مطلی میں ہیں سٹیپ بیس کو ڈسکس کریں گے ابھی صرف آپ نے یہ شیئر پیل کر تو جتنی بھی پرادکٹس ہو سکتی ہیں اس سکتے ہیں تو آپ کی پریکٹس مقصر یہ ہے کہ آپ پریکٹس ہو جائے سٹیپ لکھ نہیں آئے جلدی جلدی آپ سٹیٹ یا کمز گام آپ سفٹی تو ہنڈرڈ پر سٹیٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اس میں کوشش کریں کہ جو پرادکٹ یہ اس طرح جب پرادکٹ سیلیکٹ کریں اور یہ آپ کے پاس option ہے کسی بھی کٹیگری میں چلے جائے چوز کر لیں پیٹ کی بہت بڑی کٹیگری ہالسیل میں بڑا بینیفٹ لوگ پیانو پیٹ کے اندر کام کر گئے آفیس سپلائنز میں چلے جائیں چلے جائیں ٹائز اور گیر میں چلے جائیں ہوم کچھن بہت بڑی نا اور اس ایسی طول اینڈ ہوم ایمپورمنٹ کٹیگری کسی میں بھی جا گے تو کوشش کریں کہ ایس 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 سیلر گزرم ہو تین سے چار اور اس کو نوٹ کریں ٹھیک ہے پار کمپٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے حسل میں امازون نہ ہو گرینڈ نہ ہو ایسی پارکس کو آپ اس کی شید بنالے نیکس شید بنائی ہیں پارکس کی میں دکھا دیتا ہوں یہ شید تو میں نے بتائی تھی بی کل داس ایک سیلر بنی آتا برینڈ پیسنس تر یہ شید بتائی دیا پیسنس 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 ہم لیے شید ہم نے سکوز ہم نے کوڈک تو دون لی ہے تو اب ہم نے اس کوڈک سپلایر اور دیس پیسنس 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 ہوتا ہم کہتے ہم کہ ہم نے اثنٹک اور چیپس پیسنس کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ چیپس اثنٹک پیسنس 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 برینڈ آخرائز ڈسٹری برینڈ کا ہی آخرائز ڈسٹری برینڈ آخرائز بول سے گر ہم نے دیکھ رہی ہے مطلب ہے جو برینڈ کی پروڈکٹ امازون پر ہے برینڈ کی جو پروڈکٹ ہے وہ سیم پروڈکٹ ہمیں ہم نے بائی دلتی ہے یعنی کیونکہ ایس کے اندر بہت ہی پروڈکٹ ایس ہیں جنگ کپی بھی چلتی ہیں پروڈکٹ تو ہمیں چاہیے کہ اثنٹک پروڈکٹ پروڈکٹ مطلب ہے جو برینڈ نے پروڈیوز پروڈکٹ چاہیے اور سستی چاہیے سستی ہوگی تو ہمارا پروڈکٹ مارجن نکلے گا اور پھر ہم سیلر 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 لیے پروڈکٹ کام کرتے جاتے جتنی تیچھے سیلر سستی ہریتی ہوگی تو آپ بھی پروڈکٹ کام کر سکتے اگر مہنگی ہریتی ہے تو مارجن بلکل تھوڑا ہوگا پھر آپ ہم بائی کرنا ہے اور اتھینٹک ڈسریبیٹر اور ہوسیلر ہونے چاہتے جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ پروڈکٹ سورسنگ کرنے پیار دو طرح سے ہم اس کو پروڈکٹ کو سرچ کر سکتے ہیں بس کل پروڈکٹ سرچ پروڈکٹ سپلائی پروڈکٹ کا ہوسیل پروڈکٹ کا نیم اس کا ٹائٹل ٹائٹل ایک ایمازون پروڈکٹ دیکھی ہے اس کا ایمازون پروڈکٹ ہوتا ہے ہم اس ٹائٹل کے دور دو بیس ایک ایک تسویر جو ہوتی ایمازون پروڈ کا ٹائٹل تو یہ دیکھیں ایک پروڈکٹ پروڈکٹ ایک پچھلے ایک ایک ہم نے جو ہی سٹائٹس لکھے تھے میں نے سائیمنٹ دی تی پروڈکٹ تو آگ لکھ لیں پروڈکٹ اچھی ہو جائیں پروڈکٹ 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 سورسنگ کر لیں گے پروڈکٹ ہنٹی جو ہے وہ سورسنگ کے بیار کمپریٹ لی پروڈکٹ ایمازون پر دیکھ ہم نے اچھی ہے سیل بھی اچھی ہے اس میں جو سٹائٹس اچھے ہیں اس کے اب سورسنگ جب پروڈکٹ سستی ملے گی نہیں تو اس وقت پروڈکٹ دیکھی ہے ہم کیا کریں گے اس کا یہ پوپی کریں گے لنک یو آرل ہم نے سیب دیا ہوا تھا ہم ملکل طرحوں پہ جائیں گے یہ نیو ٹیب کر گے یہ آپ نے اس کو پیس کر دی جو یہ جی پوڈکٹ اپن ہوگی مین چیز ہے کہ یہ سٹائٹس ہم نے اس کے یہ دیکھ لی ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ پوڈکٹ کی کچھ چیزیں ہمیں پتا ہونے چاہیے جب ہم نے سورسنگ کرنی ہے کہ یہ 30 ایمل ہے اور ہوس میں 1.1 0 1 ہے اور اس کے برینڈ جو میں بتاؤ ہونا چاہیے پیکس بھائی یہ برینڈ ہے یہ میں بتاؤ ہونا چاہیے یہ اس کی پچھر ہم دیکھ لیں پھر اس کو جب آپ کلپ بھی کریں گے تو یہ بڑی ہو جاتی نا اس مزید آپ دوسری تصمیح دے جائیں ٹھیک ہے تو اس کی پکچرز کو اور اس کے یوز کو یہ ساری چیزیں پرادک کے بارے میں ہم پہلے کلیر ہوں کہ پرادک ہے اس کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے پیکجنگ اور اس پر لکھا ہو ہے سال ایک بے تو اس میں یہ ہے ہم جائے وہ اس کے تروں کر لیں ایک یہ ہے کہ ہم اس کے تروں میں اپنے اپنے امیج پہ رائیڈ کلک کرنا ہے رائیڈ کلک میں آپ کے آدھے گیا سرچ گوگل لینس ٹھیک ہے اس کے تروں آپ گوگل لینس کے تروں یہ کلک کر دیں گے یہ سائل پہ سرچ کرنے شروع گوگل دوسرا میں نے بتایا کہ آپ اس کا ٹائٹل کافی کریں ٹائٹل میں کچھ نہیں سارا کافی کرنے بہت نہیں ہے یہ برینڈ کا نیم ہونا چاہیے یہ نیم ہے یہ نیم اور باقی پر نام ہو اس کا کتنے ML ہے یہ ویڈ کتنا یہ اتنا چیز آپ کریں یہاں پہ آجیں سرچ گل یہاں پہ آکھ یہاں دو دریقے ہیں ایک تو جو ریجن میں نے کہا تھا چینج کرنا وہ کر لیں یہاں لکھے دیں ہاں ہول سیلرز این ایس سی جب ہم اتنا بھی لکھیں گے یہ ایس 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 نے دے دیا یہ پیشنگ نے بھی دیا ہولسلر آگیا یہ برینڈ کو آگیا جیس برینڈ پراؤرم آگیا کیون دو کام آگیا تو بعض سپلایر نے بھی ریٹیلر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہو سیلر کام در ہو جیس ایس ایس بھی آگیا آپ فرق چاہل جائے گا ریٹیلر اور ریٹیلر ویب سیلر میں فرق کیا ہے اس لئے سب کو اپن کرنا جب بھی در لیں ایس ایس کو اپن کر دیکھ آردی اس کی ریٹیل بھی لکھا ہے خورت سیلر ہے یعنی آپ اس سے کیوں بائی گا آگئے اپنے اپنے پردکشن ہو یہ نیو بھی آپ پڑنا چاہیے لازمی اس کی پولیسی پڑنے چاہیے پولیسی میں میں اس نے بتایا فیشن پروڈکٹ فیچر ہے سیون انڈر برینڈ اس کے پاس 20 سپلیئر 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 سات سو برینڈ اس کے پاس کتنے برینڈ آپ مل گئے منیم مارڈ قوانٹی ٹھوڑا دیسو ڈالرک بھی صرف آپ کم اگر شاپنگ کرنی ہے دیسو ڈالرک یہاں سے پچیز گئے اور 50 پرسن آف 50 پرسن آف شپنگ آف لوکل ایکس شپنگ کے اندر 50 پرسن آف گئے شپنگ آدھ جائے جہاں آپ آف 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 شپنگ آف ہو جی یہ بارے میں آلے 30 دولار آپ ہو پچیز ہی تیز دولار اور آپ کو چھوڑ دی جائیں پچیز دولار کریں دولار دولار پان ملتے ہیں اب یہ دیکھیں گے پراؤٹکت ہے جو ہم دون پر یہ آگی اس پہ وان پیٹی فوری بیوز ہیں نینٹی سامنٹ سامن کسٹمر سیٹس پائی سارا اس نے دیا ہوگا ہے ڈیٹیل لیکن یہ چلے جائیں ہم لوگ کہتا ہے کہ پرائز نہیں ہمیس شو کروا کہتا ہے کہ only members can assess wholesale price please sign in اگر آپ کو کونڈبن ہے تو سائنٹ کر لیں اگر نہیں بنا تو اپلائے کریں تو میں آپ کو پلائے کر کے دکھوا دکھا دکھا ہوں اپلائی میں وہ کیا چیزیں ہیں مانگ رہے ہیں نام کمپنی نیم ریجن کام پہ ہے ایک نمبر ایمیل سوشل میڈیا پہ کہاں کہاں پہ آپ موجود ہیں اگر آپ کو کسٹمر ہیں کتنے پلان ہیں جو آپ مطلی آپ کا پلان کیا ہے کتنے بائے کرے برینڈ یو آر کن کن برینڈ میں انٹرسٹی ہیں یہ کچھ پیسن کرتے ہیں ان پیسن جو ہم آنسر دیتے ہیں پاسورڈ ری انٹر پاسورڈ دو پہ کلک کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو ہم ان کے میمبر بن دیتے ہیں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے تو اسے کے لیے ہمارے پاس ایک کمپنی ہونے چاہیے ایک سیلر سیٹیفیٹ بھی ہونا چاہیے کچھ سیلر سیٹیفیٹ بھی مانگ رہتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک نمبر ہونا چاہیے ایو ایس کا اور ایک پروفیشنل ایمیل ہونے چاہیے وہ جب ہم ویب سائٹ میں آتے ہیں تو وہاں سے ہم دومین آسنگ بارا پرچیز کرتے ہیں تو اس میں ایمیل بھی پروفیشنل ایمیل بھی سانتا ہے تو سارا یہ پروفیشنل ہوگا تو اس سے ہمارا یہ لاغنٹ مانگ ہے ٹھیک ہے وہ اگلے لیکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس سے لاغنٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ کیسے کر سکتے ہیں اب وہ لوگ کے جن کے پاس تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو یہ کیسے کر سکتے ہیں تیبہ وہ کی بتایا جیئے گا اس کے بعد ہم میز ہو سیلر ہے اس کے پاس مجیود ہے اگین آگے اس کی ہی ساری چیزیں اگلتا ہے ایک سدو بھی میں آپ کو نمبر سو کرنے ہیں ساری کوئی ٹائٹل ہے اس کا وہی سین پروڈکٹ ہے آگے اور بھی پروڈکٹ کے پاس ہے نیچے آجیں گے تو اس کا یہ کنٹیکٹ نمبر یہ اس کا ایمیل ہے ہم اس کو ایمیل کر سکتے ہیں اگر یہ بھی یہی ریکوائر کر رہا ہوگا کہ آپ اس سے لوگن ہیں لوگن تو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم کہیں کہ کیا رہا ہے اپلائے کرنا دیدہ کیونکہ میں اپلائے پہ جاتا ہوں تو دیکھتے ہیں اب دیکھیں سیم وہی چیز مانگو اس کنٹری میں سیل کرنا ہے کمپری کا نام ٹائٹل فل نیم یوزر نیم اڈریس سٹی سٹیٹ یہ بھی اس کا فارم ہے اور یہ دیکھیں اس نے سیلکٹ سٹیٹ پید مانگا اسے سٹیٹ پید یہ نمبر دے دیں یہ نمبر ہوتا ہے ہمارا ٹائٹس ڈی نمبر ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ادھر دینا بڑھکا ہے پھر اس کے ساتھ ہوں تو یہ بسکلی اتھانڈک جو ہوتا ہوتا ہے اس کے پرشان ہوتا ہے اس کا پورا ایک پوپر فارم ہوتا ہے اس کے بغیار تو چیزیں نہیں کریں گے اگر ہم نے پھر بھی اس کو ویریفی کرنا ہے جب ویریفیشن میں آئیں گے اچھا یہ کیوڈ بھی اس کے اوپر میرا لاؤکت بنا ہوا تھا اس نے مجھے یہ دیکھیں پرائز بھی شو کر دیا ریٹیل پرائز بھی شو کر دیا یہ دیکھنا ہائی نیوران لکھا ہو گئی ہاں میں تو اس کے ساتھ یہ میرا بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ آپ بھی ایسی لی اتنا سکتے ہیں چیزیں اس نے مانگی ہیں نام وغیرہ مانگا ہے اس نے تو وہ میں نے دے دیا اس نے لاؤگ ان دے دیا ای میل مانگی ای میل دے دیا اس نے لاؤگ ان دے دیا لیکن جب آپ ایٹو کارڈ کریں گے پرچیزن کریں گے اس وقت کریے کیا کرے گا اس وقت یہ بھولی ڈیٹیل مانگے گا چیپ ایڈریس وغیرہ نمبر مانگے گا اور ساری چیزیں مانگے گا جب آپ نے ایٹو کارڈ کرتے ہیں پس چیزیں کرنے ہی گا تو یہ نہیں کہ یہ بھی آپ کو بغیر کمپنی اور اس طرح کہ آپ کو پچیزن کرنے لیے گا یہ بھی ساری ٹیلز مانگتا ہے لیکن پرائز اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ملا پرائز شو کر دیتا ہے بس یہ پرائز ہو میں ہمیں پرائز ہی چاہیی ہوتی ہیں بنایا ہوتا ہے اس میں بزنس کے پر اپنا ڈریس اور کمپنی ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو پریکٹیکل جب ہم نے کرسیے کرنا ہوتا ہے وہی انفرمیشن ہی در بھی دے کہ ہم کہاں سے کرسے کرسے تو یہ میں نے چلتے ہیں ہم ایک تو پہلا ہم نے کرنا ہے کہ یہاں اس کا یوریل کوپی کرنا ہے جو ہمشید بنائی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہم نے تو سپلائر کا لنکھ کپی کریں یہ پیس کرو پھر دیکھیں یہی پرائز یہ ہمیں دے رہا ہے سیون پوائنٹ تری تری وہ نوڑ کر لیں سیون پوائنٹ تری تری ایمازون کی فیسیز اور پرپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈریکٹلی جب ہم ہم نے اس سے بائے کرنا ہے تو ہم نے ڈریکٹ ایمازون پہ نہیں بھینا ہم نے ایمازون سے اپنے سٹور کے لیبل وہ لگانے ہیں پروڈٹ کے ہر یونٹ کے اوپر لیبل لگیں گے پھر یہ یونٹ سارے کے سارے مارے باکس میں جائیں گے ایک باکس بانتا ہے دو باکس بانتا ہے جتنے وہ بھی آلے کوٹس میں مرائے گا کہ ہم نے کیسے جنبنا ہے پروڑا 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 ہے یہ دو چیزیں ایک تو کسٹ سپلائر نے دیئے اب باقی ایمازون بھی فیز اور پروفٹ ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا یہ ہمیں اٹھارہ شارعہ چونسوٹی مل رہی ہے سیل ہو رہی ہے ایمازون پہ ہمیں ساتھ شرعہ تیر تیر دولار کی مل رہی ہے باقی اب اس میں سے چیزیں ہم نکال لیں گے اور پروفٹ مارجن نکال لیں گے اس کے لیے آپ نے جانا ہے ایمازون کے ریوینیو ایف بی ایہ ریوینیو کلک پروڑک دیگہ یہ لیت گا ہوا تھا اس کے شورد دیں آپ لیکھ دیں ایو ایس ایپ بی ایر ایگنی کلک پروڑ کریں کہ بہلا لکھا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کانٹینیو ایز گیسٹ جانا ہے یہاں پی کارڑ کا یو ایل یو ایل سمجھ لیں کہ ایمازون نے ایک دکان نمبر اس کو دیا ہوگا ہے یہ جو میں نے ٹول کیا تھا یہ دیکھیں یہ ایسا نمبر ہے یہاں کافی ہوگا دوسرا یہاں اس کے ٹائٹل میں اوپر دیکھیں یہ براوزر میں اوپر اس کے لنک کے اوپر میں یہ میں نے ڈبل کلک کیا یہ ہے یہ بھی اس کو کافی کرنا آپ نے اس کا دکان ہمیں سرچ کرنا ہے سرچ کریں گے دیکھیں اس کا ٹائٹل اس کا سیز رین آفر چیز ہمیں یہاں سو ہوگی اور یہ جو پرائس جس میں ایٹین پر سکس میں سہل ہو رہا ہے کہ ہم پروفیڈ نکالیں سکے ٹھیک ہے یہ فیسی دیکھیں آپ نے ڈریکٹ نیچے آنے اور یہ جو جانا کاؤس پر دیو ابھی ہم نے ڈالی نہیں تو یہ جو ہے یہ سمجھ لے یہ ایمازون کی فیسیز ہے بغیر یہاں کچھ لکھے تو یہ فیسیز میں نے نوڈ کر لیں امازون کی یہ فیسیز ہے جنہاں 8.0 فیسیز ہے یعنی تقریبا 8 ڈالر فیسیز اب ہم نے یہاں لگانی ہے اپنی پرائس سیون پوائنٹ 33 یہ ہمیں مل رہی تھی اور 0.5 یہ میں نے ڈالا تھا اس میں پرکتہ جو ہمیں کسیز ڈالنے کے بعد ہمیں پروفیٹس میں آ رہا ہے 2.79 ڈالر کا وہ پروفیٹ آم نیٹ مالنگی پر رکھ دیں گے 2.79 ڈالر 2.79 ڈالر آگے پرسنٹے میں آپ نے جا کرنا یہ جو ساتھ پرسنٹے 14.97 پرسنٹ ہے پاپی گیا اور یہاں پہ آگے پیسٹ کر دیا ڈالر ڈالر ہمیں پچھ رہے ہیں پھر پرسنٹ ایج کیا ہے اور یہ جو پرسنٹ یہ نگل دی ہے یہ سیل پرائس کے لیے آسے یعنی یہ 2.79 پروفیٹ کو ہم یہ جو 8.16 اس پہ ڈیوائیڈ کر کے ملٹپلائے انڈرڈ کریں گے تو یہ پرسنٹ ہے جا ہوں اب ہم نے ریٹرن انگیسمنٹ ریٹرن انگیسمنٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم لگا رہے ہیں پیسے اس کے اوپر ہمیں یہ کتنے پرسنٹ باپس ہیں یعنی ہمارا 7.33 اور یہ 7.83 بنتا ہے 7.83 ڈالر لگا کے 2 2.79 ڈالر ہمیں بچ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ 8 ڈالر لگا کے 3 ڈالر ہمیں پہ کچھ رہا ہے تو یہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے ریٹرن انگیسمنٹ تو وہ ہم کیلپٹ سے نکال سکتے ہیں ہم کیلپٹ کو کھل کر لیں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے 2.79 ڈیوائیڈ کر دیں ان دونوں کا توٹل کیا بن رہا ہے 7.83 یہ ہم نے دوائیڈ کیا اور ملٹیپلائے ہندر دیں گے اب دیکھیں یہ 35.63 ڈالر انگیسمنٹ تو یہ ہمیں کہ ہم نے دھر تھے 14.97 ڈالر انگیسمنٹ ہم نے نکالا تھا 35.6 ڈالر انگیسمنٹ کیسے نہیں دھالا تھا کہ جو ہماری کو آسٹ ہے یعنی بسیکلی ہم نے تو یہ پیو کرتا ہے نا کتنے کی چیز پرسیلز کی ہم نے ورسل سے چپیں دار نہیں ڈال پہ اور دوسر ہے یہ ہے کہ ہن دونوں کو ڈال پہ 83 ڈال پہ 7.83 دہتا اور شرکت کر 2.7 اور 2.79 ڈال پہ پہ 7.83 کو ڈال پہ پہنچس سجد 35.63 ڈال رہترن یہ اپنے اپنے دھائیے ہماری یہ پرادکٹ ہندے پوری ہو گیا ہے اگر ہم اس کو ہائیلٹ میں جاؤ ہوں اس نے پہلے میں اپنے پرادی میں دیکھی اس کی پائی سے گرہ میں پی فیرے پی امرو میں پر دیکھی پچھلے دیکھ سکتے ہیں اس سیکھر میں ہم نے آپ نے سوارسنگ سیکھلی ہے اس میں ہم نے سپلائر کا لیکھ پھر اس کی پرائیز ایمازون کی بھیس کیسے نہیں دال نی ہے نیٹ مارجن مارا کتنا نکھتا ہے اور پرسنٹ ایج کتنی نکھتی ہے اور پر ریٹرن دیکھیں پرسنٹ ایج منا آپ دیکھا دیکھیں آپ دیکھا دیکھیں ریٹرن الانویسپنٹ یعنی ہم جتنے پیزے لگا رہا ہیں اس پر ملی کتنا رکھا اگر آپ 800 ڈالر کی سیل کرتے ہیں اس میں سے 300 ڈالر آف یعنی ہزار میں سے سمجھ لئی گئے ایسی ہوتا ہے کہ کچھ پروڈکٹس کے اندر ہمیں 35% آ رہا ہوتا ہے کسی میں 35% اس طرح ہمارا دو بزنس کرنا چلتے ہیں یہ دو ہمارا کام تقدیڈ ہو گیا پروڈکٹ کے لئے آسے ساتھ ہی ساتھ پروڈکٹس کے لئے آسے